تو کیمنٹ کی بیٹھا چھوکر کے دیش کے جو رکشہ منتری ہیں راجنات سنگھ وہ نکل پڑے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ وشیش ویمان سے سیڈے پہنچیں گے اس ہسپٹل میں جہاں سیڈی ایس راوت صاحب کو ہسپٹلائز کیا گیا ہے کافی گمبیر انجوریز ہیں ایشور نہ کرے کوئی انہونی کی خبر ہمیں سننے کو ملے لیکن کافی گمبیر اس تھیتیوں میں اور بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ فیزدی سے ادھیک برن انجوریز ہیں سیڈی ایس راوت صاحب کو تو یہ بہت چنتنی خبر ہے جو ابھی ہمیں مل رہی ہے اور اب اپ ڈیٹس کا ہم سبی کو انتظار ہے اپ ڈیٹس کا ہم لگتار انتظار کر رہے ہیں تو رکشہ منتری کیابنٹ کی بیٹھک چھوڑ کر نکل پڑے ہیں حالانکہ ابھی اس کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے کہ کیا وہ موقع پر روانہ ہو لیے نکلے ہیں یا کچھ اور اپ ڈیٹس لینے کے لیے وہ سدن سے باہر نکلے ہیں تاکہ وہ سیڈا کے ورشت ادھیکاریوں کے ساتھ سمپرک میں رہتے ہوئے اپ ڈیٹس لیں اور سیکنڈ ہاپ میں وہ اپنا بیان سنسد میں ترستت کریں تو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ موقع کے لیے نکلے ہیں لیکن یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ دیش کے رکشہ منتری راجنا سنگھ نے کیابنٹ کی بیٹھک بیچ میں چھوڑی ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ ورشت حسین افیشل کے ساتھ لگا دار پل پل کا اپ ڈیٹ لینے کی تیاری کے لیے کیابنٹ کی بیٹھک سے باہر نکلے